بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذریوں سجے سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سید یاہ حسینی آپ کے خدمت نہاظر ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ یو اے ای کے میدانوں میں سجنے کے لیے سیار ہے اور دوسری جانب اس ایونٹ میں شریک ہونے والے کرکٹرز ناشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں تیاری میں مصروف ہیں ٹیم میں سب سے زیادہ سینئر کرکٹر محمد حپیز ہے جو دینگی وائرس کا شکار ہونے کی وجہ سے ڈومیسٹک ایونٹ کے پہلے راؤن میں شریف نہیں مگر دوسری جانب شوئے ملک اپنی شاندار پرفارمنس سے ٹیم میں جگہ حاصل کرنے کے لیے فیوریٹ دکھائی دے رہے ہیں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے موجودہ چیہمن رمیز حسن راجہ ماضی میں ان دونوں پرکٹرز کی سیلیکشن پر سوالات اٹھاتے رہے ہیں اور انہیں پرکٹ سے کنارہ کشی کا مشورہ بھی دے چکے ہیں جس کے پاس صورتحال بہت دلچسپ ہو گئی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں تبدیلی کی آخری تاریخ سول اکتوبر ہے اور ناشنل ٹی ٹوئنٹی کپ تیر اکتوبر کو اختتام پذیر ہو رہا ہے دومسٹک کا پہلا مرحلہ ختم دوسرا چھے اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے وقت کم اور مقابلہ سا اس لیے جو ٹیم میں موجود ہیں ان کے لیے بھی جو ٹیم میں جگہ حاصل کرنے کے لیے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی مقابلہ ابھی موجود ہے ناشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کا پہلا مرحلہ پنڈی گرگر سٹیڈیم راول پنڈی میں اختتام پذیر ہو گیا سندھ، خیبر پختونخہ، سینٹرل پنجاب اور نورڈن کی ٹیم میں آٹھ آٹ پوائنٹ حاصل کر چکی ہیں مگر اپنی ٹیموں کی نمائندگی کرنے والے کرکیٹ آس ٹورنمنٹ کی اختتام سے قبل اپنی پرفارمنس کی بدولہ ٹیموں کو فاتح بنوانے کے لیے سرطور کوشش کر رہے ہیں تاکہ ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ کے لیے انہیں کسی منتخب کرکیٹر کی جگہ دوبائی کا ٹکٹ مل سکے ٹیم میں شوئے ملک سمی شان عباد دھانی کی شمولیت کی خبریں ایک گردش میں ہیں دونوں اپنی پرفارمنس سے سیلیکشن کمیٹی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں میڈیا میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ آزم خان، سوہے مقصود اور محمد حسنین کی جگہ شاید اب نہ رہے اور وہ شاید اب ٹیم میں جگہ برقرار نہ رکھ سکے اور اس کی وجہ ہے ان کی کارکردگی ٹیم میں جگہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا سوال شوئے ملک کی شمولیت پر ہے کیونکہ ماضی میں موجودہ پی سی بی کے چیئرمین رمیز حسن راجہ ایک سال قبل بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں محمد حفیظ اور شوئے ملک کی شمولیت پر شدید تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں سیلیکشن کا بیس یہ نہیں ہے کہ لانگ ٹرم گولز سامنے رکھ کے ٹیم سیلیکٹ کی ہے سیلیکشن کا بیس ہے کہ ہم اور ہار برداشت نہیں کر سکتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے شوئے ملک اور محمد حفیظ کی واپسی کروا دی دو اٹھس سال کے پلیئرز جن کا سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیس کرکٹ کب سے کھیل لی ہے اور ٹی ٹوینٹی لیگز کے لیے یہ تیار ہوتے ہیں پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سرکٹ میں ان کو واپس لا کے آپ نے انوالف کر لیا ہے اور بیس یہ بنایا ہے جی ہمیں ایکسپیرینس دلوائیں گے یہ ایکسپیرینس کے تھروں ہمیں میچز جتوائیں گے تو اگر بات ایکسپیرینس کیا ہے تو پھر آپ ان کو آسٹریلیا لے جاتے ہیں وہاں پہ ٹی ٹوینٹی سیریز کھلاتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف وہاں تو آپ نے ینگ سرز کو بلی کا بکرا بنا دیا یہاں پہ آپ نے ان کی واپسی کرا دی ہے تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہے کہ اگر اس بیس کے اوپر پاکستان کرکٹ چلے گی تو یہ کہاں تک جا سکتی ہے اگر آپ ہارنے سے ڈرتے ہیں اگر آپ اپنے سیلفش موٹیفز کی خاطر لانگ ٹرم گولز کو سیکریفائس کر دیں گے اور ایک تھم رول ہے کہ ٹی ٹوینٹی میں ینگسٹرز کو کھلائیے خاص طور پر جب آپ گھر میں کھیل رہے ہو یہ ساری چیزیں بیک برنر پر ڈال کے اور اس بنیاد کے اوپر آپ نے سیلیکشن کی ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف بھی آپ ہار سکتے ہیں تو اس لیے بجت کے لیے چلے جاؤ اور بجت ہماری کروائیں گے دو ایسے پلئیرز جنہوں نے اپنی بیس کرکٹ پاکستان کے لیے کھیل چکے ہیں دیکھیں مجھے ان دو انڈیویجول سے حفیظ اور شویب سے کوئی ذاتی گراج اور پرابلم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کرکٹ کو بہت عرصے تک بہت اچھا صرف کیا مگر عمر کے یہ اس حصے میں یہاں پہ یہ زیادہ کچھ اور کانٹریبیوٹ کر نہیں سکیں گے 13 ستمبر کو سابق کپتان اور 1992 ورلڈ کپ کی فاتنے ٹیم کے اوپنر رمید حسن راجہ نے گووننگ بورٹ سے منظوری ملنے کے بعد بہت اور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ اپنا عوضہ سمال لیا جس کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے صحافیوں کے ذہنوں میں ان سے متعلق بہت سے ایسے سوالات موجود تھے نوجوان کرکٹرز پر مجتمل ہے سینئر کرکٹرز ٹیم میں شامل نہیں جن میں شوہب بلک، وہاب ریاض اور محمد آمیر شامل ہیں کیا اب ان کا کریئر اب اومی ٹیم میں ختم ہو گیا ہے جس پر رمید حسن راجہ نے کہا کہ وہ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ان کا کریئر ختم ہو گیا ہے نہیں میں کون ہوتا ہوں ان کا کریئر ختم کرنے والا یہ لیگز ہیں اپرچونٹیز ہیں کھیلتے رہیں گے اصل میں ایسے پلیئرز کا جو ہے وہ پاکستان کے سسٹم میں جو ہے فرسٹ کلاس کہہ لیں یا ٹی ٹوینٹی کے سسٹم میں آپ کو ضرورت ہے ابھی بھی یہ شاید جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں ڈگاؤٹ میں بیٹھ کے اور ایک طرح سے ایکسپیرنس جو ہے آپ سب جو پاکستان ٹیم سے نیچے میں یوسپل ہوگا ان کا اوامسی بھی ہو سکتی ہے مطلب یہ کوئی پتھر پر لکھی وہ تو نہیں ہے ایک سٹیٹمنٹ موجودہ چیئرمن پی سی بی رمیز حسن راجہ کی شویب ملک اور محمد عفیز سے ماضی میں ہونے والی نوک جھوک سے سب ہی آگاہ ہیں نیوزیلنڈ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیموں کے دورہ پاکستان منصوق ہونے کے بعد اب سب کی نظر ہیں ناشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں کھراریوں کی کارکردگی پر مرکوز ہیں شویب ملک جو اپنا آخری بینوڑکمانی مائچ دورہ انگلینڈ میں یکم ستمبر دو ہزار بیس کو ٹی ٹوینٹی میچ کی صورت میں کھیلے کہیں کرکٹ ہلک میں ان کی واپسیت سے متعلق پور امید ہیں اور اس کی وجہ ناشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں سندھ کے خلاف ان کی شاندار انگلز ہے سینٹرل پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے سابق کپتان شویب ملک نے تنے تنہ ٹیم کا سکور ایک سو اٹھ سٹرنز تک پہنچایا جس میں ان کا حصہ پچاسی رنز رہا کارٹ چوکوں اور پانچ چکوں سے مزین ان کی ایننگز کا سٹرائک ریٹ ایک سو اسی آشاریا آٹھ پانچ رہا پاکستان سپر لیگ ایک ایسا پلائٹ فارم ہے جس سے کئی نئے چہرے اُبھر کر سامنے آئے اور قومی ٹیم کا مستقل حصہ بھی بنے ان میں حسن علی ہوں شاداب خان ہوں یا پھر آرس رو لیکن سیزن سکس میں جس کھراری نے سب کو متاثر کیا اول آکانہ کے گاؤں مقاور خان دھانی سے تعلق رکھنے والے شاہ نواز دھانی تھے شاہ نواز دھانی اپنے کئی انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ وہ گاؤں میں کھیتی بڑی کے بعد کھیلتے ضرور تھے لیکن انہیں پروفیشنل کرکٹ کی علیف بھی معلوم نہ تھی لالکانہ ریجن کے عہدے دار نے شاہ نواز دھانی کو تیز بالنگ کرتے ہوئے دیکھا تو ٹرائلز کے لیے مدھو کر لیا جس کے بعد شاہ نواز دھانی نے پلٹ کر نہیں دیکھا انڈر نائنٹین ٹیم میں منتخب ہوئے اور فرس کلاس سیزن میں آٹھ میچوں میں ستائیس وکٹیں لے کر وہ پی ایس ایل میں ملتان سلطانس کی امرجنگ کیٹگری کا حصہ بن گئے اور پی ایس ایل سیزن سکس دو آزار اکیس میں وہ اٹھارہ وکٹیں لے کر سب سے کامیاب بولر رہے اندرونے سن سے بہت ہی کم گرگٹرز قومی سطح پر اجاگر ہو پاتے ہیں لیکن شاہ نواز دھانی نے بتایا کہ لگن و محنت سچی ہو تو کوئی بھی مقام حاصل کیا جا سکتا ہے پی ایس ایل سیزن سکس میں شاندار پرفارمنس پر شاہ نواز دھانی کا لڑکانہ میں اپنے گاؤں پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا جیونیو سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ نواز دھانی نے بتایا کہ وہ اپنی پرفارمنس سے بہت خوش ہیں اور سندھ سے تعلق رکھنے والے بہت سے کرکٹرز کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ محنت کرتے رہے ہیں میں بیسٹ بالر بن کے آج اپنے ابانے شہر لڑکانہ میں واپس آئے ہوں دل سے شکر گزار ہوں جس طرح ان لوگوں نے میرا ویلکم کیا ہے جو بھی ہمارے نوجون پلیئر ہیں انٹریئر سندھ سے تو ان سے میرا یہی رکست ہے کہ وہ بھی محنت کرے اور اپنے ملک کا اور اپنے صوبے کا نام روشن کرے میرا ویسٹ انڈی ٹور میں نام ہے اور انشاءاللہ میں وہاں پہ جا کے جب مجھے موقع ملا تو میں بھرپور پرفارم کروں گا لیکن خومی ٹیم میں منتقب ہونے کے بعد وہ شانواز دھانی اب تک بنوال اخوامی ڈیبیو نہ کر سکے ہیں اس کے باوجود وہ حمت نہیں ہارے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں ان کی بالنگ اور جذبے نے سب ہی کو متاثر کیا ہے شانواز دھانی نے سندھ کی نماندگی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی کامیابی میں مرکزی گردارہ دھکیا ہے اپنی باولنگ کے ساتھ شانواز دھانی چھے میچوں میں اٹھارہ اشاریہ چار اوورز کرتے ہوئے نو وکٹوں کے حصول میں کامیاب رہے جس میں ان کی بہترین باولنگ بارہ رنس کے بدلے چار وکٹ ہے اور وہ جاری ٹورنمنٹ میں ٹاپ فائی باولرز کا بھی حصہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ سلنکا کے لیے پاکستان شاہینز کا اعلان کر دیا ہے ٹیم کی خیادت بائیں ہاتھ کے اور ٹاپ آرڈر بیٹسمن سہو شکیل کے سپورٹ کی گئی ہے پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم دو چار روزہ اور تین ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے 21 اکتوبر کو شلنکا روانہ ہوگی پی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی نے دورے کے لیے جس ٹیم کا اعلان کیا ہے اس میں وکٹ کیپنگ کی ذمہ داری محمد حارس اور سلمان علی آغا کے کاندوں پر ڈالی گئی ہے محمد حارس جنہوں نے اب تک کوئی فرس کلاس میچ نہیں کھیلا وہ ڈومیسٹک سطح پر لسٹے کے صرف نو میچ کھیل سکے ہیں اور انہیں صرف تین ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے کا تجربہ ہے محمد حارس کو نہ صرف دورے نیوزلینڈ کے لیے سیکنڈ وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا بلکہ کسی پرفارمنس کے بغیر انہیں روحیل نظیر پر فوقیت دی گئی ہے روحیل نظیر جو پاکستان کی جانب سے انڈر نائنٹین ٹیم کی بھی کپتانی کر چکے ہیں محمد وسیم کی سربراہی میں کام کرنے والی کمیٹی انہیں بالکل نظرانداز کر رہی ہے روحیل نظیر کو دوہزار بیس میں ڈومیسٹک سطح کے سنٹرل کانٹریکٹ میں الیٹ کانٹریکٹ کا حصہ بنایا گیا تھا دوہزار بیس میں ہی پی سی بی نے اپنے ایوارڈز کا اعلان کیا تو روحیل نظیر کو امرجنگ کیٹگری کا ایوارڈ ملا روحیل نظیر دورہ انگلینڈ اور نیوزلینڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہے اور پھر ہوم سیریز میں ان کی چھٹی کر دی گئی اب اے ٹیم کی سطح پر بھی روحیل نظیر کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ ان کی جگہ محمد حارس کو مل گئی ہے تو پاکستان کرکٹ پر مزید بات کریں گے پاکستان کرکٹ سے جوڑی خبروں پر اور نگاہ رکھیں گے ایک بریک کے بعد اچھی خبر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ٹیسٹ آل راؤنڈر محمد حفیظ جو ڈینگی کے سبب پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں ڈومسٹک ٹی ٹونٹی کے پہلے مرحلے میں شرکت نہیں کر سکے تھے اب تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں باقاعدہ انہوں نے پریکٹس بھی شروع کر دی ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ خوش آمدید کہیں گے آپ کو آپ کے چانے والے خاصے کنسرن اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ جی حفیظ کی طبیعت کیسی ہے اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بات کا جواب دینے کے لیے جی سب سے پہلے تو سب لوگوں کا سارے فینس کا بہت بہت شکریہ آپ بہت زیادہ دعاوں کے میسیجز مجھے ملکے رہے سوشل میڈیا کے تھو بھی اور میرے پرسنل نمبرز کے اوپر دی تو بہت بہت شکریہ سب کی دعاوں کا یہ سیٹو اٹھ ٹاف ٹائم آٹھ سے درز دن کافی مشکل رہی لیکن ابھی یہ ہے کہ پچھلے چار دن سے آن سے کمٹیبل بخار کی جو سیمٹم سی وہ ختم ہو گئی اور جو بھی باڈی کی میری مشکلات تھی اس کو جو دنگی کی فیور کی وجہ سے ہوا پہلے پورٹ پوازنگ ہوئی اس کے پاس دنگی فیور تو کافی اب رکاور کیا میں نے پیشل تین دن سے میں اپنے گھر پہ چھوڑا ترائی کر رہا اپنے آپ کو تو آج میں نے سوچا کہ میں آکے اپنے آپ کو 25 پرسنٹ 30 پرسنٹ پوش کر کے دیکھوں تاکہ میری باڈی کیسے رسپاونڈ کرتی ہے اوویسلی جو میچ فیٹنس ہے اس کو گین کرنے کے جو پہلا سٹپ ہے وہ میں نے آج اٹھایا اور مجھے بڑی امید ہے جیسے ابھی میں نے بیٹنگ کی ہے اور میں باقی رننگ اور اپنی بورنگ بھی کروں جیسے چیک مئی سیلس کہ میں کہاں کھڑا ہوں کیسے باڈی رسپاونڈ کرتی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلدی تو حفیظ آپ ایک فائٹر ہیں اور جب بیماری آتی ہے تو بندہ پھر صحتیاب بھی ہوتا ہے اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کافی اپنا خیال بھی رکھا اور اب آپ نے باقاعدہ دور پر جو ہے وہ کرکٹ کے نیٹ مر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے اور آپ پریکٹس کر رہے ہیں اور آج پہلا دن تھا تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں ہم اس بات کی امید رکھیں کہ قدافی سٹیڈیم لاہور میں سینٹرل پنجاب کو آپ رپیزنٹ کریں گے ڈومسٹک ٹی ٹوئنٹی میں یا ہم ڈائریکٹ آپ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں یہ اکشن میں دیکھیں گے یہ سب سے پہلے تو بہت سی دعائیں کر کے گھر سے نکلا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جیسے تھا ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں مشکل میں ایسے مجھے بڑی امید اللہ اپنی رحمتوں سے مزید مجھے مشکل سے پاہر نکالے اور مقصد یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کروں اپنے آپ کو اپنی باڈی کو چیک کروں اس لئے ہم آ جایا کل بھی آوں گا پہلے پیسٹ کروں اور پھر اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا میں نے سینٹر پنجاب کی مینجمنٹ کو بھی یہی بات دیا اور پی سی بی کے میڈیکل پینل کو بھی یہی جو ہے ان کی بھی یہی رایا ہے کہ پہلے مجھے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے تین چار دن تاکہ میری باڈی کیسے رسپونڈ کرتی ہے پھر اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ مجھے یہ والے میچز کھیلنے ہیں اگر مجھے ذرا سا بھی مجھے فیل ہوا کہ آئے پلے تو میں ضرور کھیلوں گا کیونکہ میں ہمیچرٹ میسٹک کھیلنا چاہتا ہوں سو وہ لائک ٹو پلے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری پراغرس اگلے دو تین دن میں مجھے کیسے باڈی رسپونڈ کرتی ہے چلیں حفیظ یہ تو بڑے اچھی بات ہے کہ آپ صحتیاب ہوئے ہیں آپ نے بلہ اٹھایا ہے پندرہ تاریخ کو اڑان بھر رہی ہے یو اے ای کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پچھلے دو سال کی پاکستان کی جو کرکٹ میں نے کھیلی ہے اس کی جو بگیس ڈرائیب تھی وہ ورڈ کپ ریپریزنٹیشن تھا اور اس کے اندر پاکستان کی جیت کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا رول پلے کروں اور ویننگ ٹیم کا انشاءاللہ دلائیسہ بنوں تو پچھلے دو سال سے اپنے جسم کو اپنے دماغ کو اپنے آپ کو میں موٹیویٹس کرتا رہا بہت سے مشکلات بھی آئیں اس پچھلے دو سالوں میں لیکن میں نے ان ساری چیزوں کو دربزر کرتے چھوڑ کے جو میرا بگر پکچر تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے جس تو جو جاری رکھی اور ابھی بھی یہی مائنسیٹ ہے کہ میں صرف وصرف آج جو نکلوں دعائیں کر کے ادا دوں وہ صرف وصرف ورلڈ کپ کی پیپریشن دماغ میں لے کے کہ آج سے شروع کرنا ہے میں نے اور اپنے آپ کو پوش کرنا ہے سو مجھے بڑی امید ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا اللہ مجھے مدد کریں گے اور انشاءاللہ جو میرا مقصد ہے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنے کا جو کامیابی حاصل کرنے کا پاکستان کے لیے وہ اللہ مجھے اس میں ضرور کامیابی دیں گے حفیظ میری نیک خوشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ایکشن میں دکھائی دیں ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ یہی تھا جناب آج کا ہمارا ہے پروگرام ٹویٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیو جہاں جا کر آپ اس پروگرام کی کلپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اسکور آٹ جیو ڈاٹ ٹیو پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلوں کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یا حسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگرے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ